پھر ہم نے پرائیم میسٹر سے ٹیک اپ برا کرا گیا پیار آپ کو یاد ہوگا میری پیشنگ ہو گی تھی اگر عبداللہ یوسف ہو رہے گا اور میں آج آپ کو پیشنگ کر رہا ہوں نمبر ون صدیق سلیمار is just behaving like عبداللہ یوسف نمبر ٹو میری report ہے کہ جب ملنے کے لیے ہمارا ڈینیگیشن گیا طرح صحیح صاحب اور خالد طواب اور یہ سیڈر غلام اور یہ بھی آزائد وہاں پہ جب ملنے گئے تو وہ عبداللہ یوسف صاحب کو ساتھ بٹھا رہا تھا وی چھیک صاحب رہے جو کہ بہت بڑی بات اس کو تحلیق کر رہی ایسا نہیں ہوا ایسے بندے کو ساتھ بٹھایا who knows the business who is a very dedicated person اور صدیق سلیمار is just dying he is now working on the same footprint اور کئی بات شاہد فیڈریشن آئے ہیں بلے ہیں مشابرت ہوئی ہیں آپ ایک پتلاؤں ہسٹوریک ہیں منیر بھائی کینیڈا گئے ہوتے لیکن ہم رابطے پہ تھے کہ وہ صبح سے لے کے سات بجے تک مسلسل دو دین فیڈریشن میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہ تمام لوگ جو تھے تارک سعید بارا میاں زاہید بارا خالد عبا بارا اور ایک ایک چیز انہوں نے ڈسکس کی ہمیں کچھ جگہ پہ انہوں نے مانا بھی میں خیال صاحب کی جو صحیح ہوئی تو پھر یہ مچین کا جو ہوا ہے یہ تو بہت نیئے میں ایک چیز کو آپ جلزے بتا دوں کہ کل فیڈریشن میں فون آیا اور تین اپورٹن افسر فیڈریشن میں کرسٹم کے انکم ٹیکس کے اور دوسرے سین ٹیکس کے جو یہاں کے چیف ہیں وہ تین او آئے اور میرزاہ کے ساتھ اور تارک سیدی ساتھ انہوں نے بیٹن کی دو بندوں ساتھ بیٹھ کے اور میں آپ کو بتا ہوں آپ کو بہت ساری اچھی نیوزور بھی ملے گی ساتھ لگ رہی ہے کہ صدیق سلیمان he understand our problem i want to complement him and he is ready to do something and i am sure that he is a doer and he will do and ہم ان کی support کرنے کو تیار ہے but he must do anything which is good for the country we will accept کلیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی اس وقت قیمت جو ہے تقریباً کوئی 83 روپیز ہے جبکہ ڈیزل جو ہے وہ شاید مہنگا ہے 93 کے قریب ہے اچھا دنیا کے کئی ممالک میں گلف کنٹریز بھی ہیں جس میں میں خود مراکو سے میرے ایک تعلق ہے میں کاؤنری کاؤنسل جنرل بھی ہوں ڈیزل ان کنٹریز کے نئے سستہ ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے کیونکہ اس کے اوپر تو آپ کی کاؤنسل بھی کم آتی ہے نا ریفائنری وغیرہ جو ہے اس کی کاؤنسل بھی کم آتی ہے تو کیا وجہ کیا آئے تو مہنگا بیچنے کی اچھلی اشتیاق صاحب یہ اس کے ریورس ہے جو عام جو انڈیسٹینڈنگ ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر دنیا میں دیکھیں with few exceptions جو آپ کو میڈلیسٹ کنٹریز میں یا میڈیٹرین کنٹریز میں ملیں گے کہ ڈیزل جو ہے وہاں پر سستہ ہے but otherwise اگر آپ جتنی بھی developed countries میں جائیں وہاں دیکھیں ڈیزل جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے پیٹرول سستہ ہوتا ہے refining process کے اندر بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جو پیٹرول بنایا جاتا ہے وہ سستہ بنتا ہے آج جو ہم پیٹرول بنا رہے ہیں آج کی ایکس ریفائنری پرائس اگر میں دیکھوں تو 59 روپیس پر لیٹر بنتا ہے وہ اور ڈیزل جو ہے وہ 75 روپے پر لیٹر بن رہا ہے ایسا تو نہیں کیونکہ آپ اس کو expensive اس لیے رکھتے ہیں کہ discuss کیا جائے لوگوں کو pollution جو ہے تھوڑی سی کم ہو اس سے نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے یہ اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے دیکھیں یہ ایک crude oil جو ہے distillation tower کے اندر بنتا ہے جو products اوپر سے بنتی ہیں وہ relatively سستی ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جاتے ہیں وہ مہنگا ہوتا جاتا ہے ڈیزل جو ہے وہ تقریباً middle اور اس سے نیچے ملتا ہے دوسرے countries میں یہ کیوں سستہ ہے دوسری countries میں جو ہے ڈیزل مہنگا ہے زیادہ تر countries میں مہنگا ہے ایک کا چند example ہو سکتی جیسے آپ نے مراکو کا کوٹ کیا پاکستان بھی ہوا کرتا تھا اب سے دو ڈھائی سال پہلے تھا لیکن اب reverse ہے اور جو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں ایک technical man ہوتے ہوئے یہ صحیح ہے ایک چیز کہ اگر cost زیادہ ہے تو اس کو آپ کم پہ کیوں بیچتے ہیں اس کی cost کو اس کے حساب سے بیچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے اس میں ایک پرسنٹ سلفر ہوتی ہے اور یہ پورے environment کو pollute کر رہی ہے ہمارے health کو خراب کر رہی ہے اس کا جتنا exhaust نکلتا ہے وہ سب ہمارے breathing range میں ہوتا ہے اور اس سے asthma اور cancer اور یہ تمام بیواریاں پیدا ہوتی ہیں پرائزز کم تھے تو ہر آدمی پریفر کرتا تھا کہ وہ گاڑی لے جو ڈیزل سے چلتی ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنا پورا system جو تھا اس حساب سے tune کیا تھا کہ لوگوں نے petrol کی engine نکال آپ سوچتے ہیں کہ آپ جب پرائزز بڑے ہیں تو اس سے تھوڑی سی consumption کم ہوئی ہے اختیر سب آپ کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں glance کرتے ہیں economy کی طرف تو exports بھی ہماری بڑی ہیں اس بار پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ شاید 20 billion dollars سے cross کر گئی ہیں remittances جو ہیں وہ پاکستان کی history میں کبھی اتنے تھی remittances نہیں آئی تھی جو آئی ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 12 Arab dollars جو ہیں اس کو cross کر رہی ہیں اگر ہم اپنے reserves کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی 17 Arab dollars جو اس کو cross کر گئے ہیں مقال اگر economy کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے تمام مضبط چیزیں ہیں مگر economy کو دیکھیں تو کوئی آپ کو positivity نظر نہیں آ رہی ہے don't you think یہ mismanagement ہے یا corruption ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنا heavy price پی کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف indicators اچھے بھی جا رہے ہیں شرک صاحب بڑا اچھا سوال آپ کا ہے لیکن اس میں ہم ذرا سے یہ بات میں واضح کرتا چلو کہ economy جو ہے وہ ان ٹوٹو اگر آپ دیکھیں تو کچھ positive indicators ہیں جو اچھے آپ نے perform کی اور کچھ areas ہیں جہاں پہ آپ اپنے objective accomplish نہیں کر سکے ہدایف حاصل نہیں کر سکے یہ آپ میں جو چیزیں بتلائیں یہ بالکل صحیح large scale manufacturing میں growth ہوئی ہے تمام تقریبا automobile sector pharmaceutical leather textiles اب میں growth ہوئی ہے export 22 billion dollar کے ہم بات کر رہے ہیں 20 کی نہیں انشاءاللہ اس بار textile کے 11 billion dollar کے ہم بات کر رہے ہیں اس سال remittances 11 billion dollar کی بات کر رہے ہیں 17 billion dollar کے foreign reserves کی بات کر رہے ہیں trade deficit ہمارا کم ہوا ہے حالانکہ پرٹولکی لیکن اب میں آ رہا ہوں اب میں آ رہا ہوں اب میں آ رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی economy کی basket میں یہ دوسری چیزیں افرات 2000 inflation کو آپ control نہیں کرسکے وہ بڑا ہے کھانے پینے کے اشیاں کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے tight monetary policy جو اختیار کی تھی اس کے منفی نتائج آپ کو ملیں growth آپ کی stagnant ہو گئی نئی industrialization نہیں ہوئی انٹرس بڑھایا انہوں نے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی میں تو 17-18% میں کوئی بارے میں نہیں آ سکتا تو آپ نے یہ دیکھا کہ economy میں کچھ areas میں آپ نے اچھا perform کیا but کچھ areas میں آپ وہ ہدایے وہ objective حاصل نہیں کرسکے unfortunately یہ وہ areas ہیں جن کا تعلق برہ راز ایک common man سے ہوتا ہے اگر industrialization نہیں ہو رہی ہے تو نئی جوب کی مواقع نہیں پیدا ہو رہا ہے بے روزگاری پیدا ہو رہی ہے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اگر فراد زرب میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ مہنگائی کا سبب بنتا ہے کھانے پینے کے اشیاں میں مہنگائی غریب کو پہ direct hit ہے تو یہ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ unpopular decision کرے petroleum کی قیمتوں میں اضافہ power sectors میں جو سبسیڈیٹی ویڈرو کر رہے ہیں جون تک zero کرنی ہے وہ پاسن ہو رہی ہیں تو غریب حق میں تو پلسی رہا ہے ملیو صاحب یہ بتائیں کچھ اخباروں میں اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ پاکستان کے industrialists جو ہیں وہ بنگلہ دیش موو ہو رہا ہیں اور کچھ اخبار کے اندر ایک amount بھی دیے گیا تھا کہ کوئی چالیس یا پچاس عرب روپے یا ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان سے shift ہوئے ہیں بنگلہ دیش کی طرف reason یہ دیے جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو inflation بہت بڑھ گیا ہے law and order situation ہماری صحیح نہیں ہے جو ہمارا bank کے markup ہیں وہ بہت بہت بڑھ گئے ہیں اور industry is not very viable over here تو کیا یہ صحیح ہے کہ بنگلہ دیش یہ اتنی صحیح ہے کہ کچھ industries گئے وہاں پر تھوڑے سے industries گئے آسان کام نہیں آپ یہ تو سوچیں کہ بنگلہ دیش لوگ کیوں جا رہے ہیں کیا وجہ ہے بنگلہ دیش میں تو بڑے problems تھے بنگلہ انہوں نے کو ملٹی پل ملٹی پر problems دے آپ بہت ٹوڈے بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے it is stronger پاکستان پاکستان کا اسی تو اسی اٹھاسی کی بات کرتے ہیں وہ تو انہوں سنتر پہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کیا بجائے کوئی تو ان کے مسائل کیوں حل ہو رہے تو گورنمنٹ کو چاہیے ان سے سیکھے دیکھیں بھائی اچھائیوں کو لیں سب سے بڑی چیز ہمارے ایک اور سمگلی زوروں میں پھر آپ کو پکڑ دیں ابھی حالی میں آپ نے ٹرانزن ٹرین کی کیس پکڑے میں تو احران ہو گیا اور ہم یہ کئی سالوں سے کہہ رہے تھے ہماری سنتا کوئی نہیں تھا آج سپریم کوٹ اس پہ سوہ بوٹو کیس لڑ رہی ہے آپ سوچیں کہ پاکستان سے زندہ جانور یہ سننے کی بات ہے میں اور فیڈیشن اور پاکستان لہت کتنے دو سالوں سے ہم لگے ہوئے کہ بھائی ملوچستان ایران اس مگل ہوتا ہے زندہ جانور ہزار رپے بکرہ اور دو ہزار رپے گائے دے جانور آپ سوچیں اس کی گائے اس کی گائے جو ایک خال ہے وہ مکرے کی جو خال ہے وہ پاکستو ساتھ سو ستر مکرے کی خال ہے گائے کی خال پتر چار 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 چل جا رہا رہا اور آپ کو رپے بھل جاتے سمگل لسو بھائی دے سٹاپ پرائی پرائی مرسی پرائی فیڈیشن نے کترے لیڈر لکھے منیسٹری و کامرس پر کترے لیڈر لکھے ایک لیڈر کا جواب نہیں آیا یعنی اور وہ سمگل ہو رہی ہے تو اس سے ہماری لیڈر کے باز لیڈر کے باز سکن جنہی ہے تو کہاں سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے ہی اب ہم امپورٹ کرنے دنیا بہت بیرائی ہوگی دنیا ملک موجود ہاں کے طرف آتے ہیں یہ جو پرائز انکریز ہوئے ہیں تھے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ ای سی سی نے انڈر نیو فریم ورک فر پی اول ای پروڈکس امپورٹ انسیڈنسل ہیڈ ایکسکرود ایکس ریفائنری پرائز اکورڈنگلی یہ کیا ہے امپورٹ انسیڈنسل جو ہیں جو ریفائنری کی پرائز سے اس کو کیا گیا ہے یہ کیا چیز ہے ایک عام آتنی کو تھوڑا سا سمجھ میں پرابلم آرہی ہے ہمارے دوسرے جو کولیگز یہاں پر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سارے فیصلے ہمیں کرنے ہیں ہم نہیں کر پا رہے پچھلے تین چار سالوں سے کوئی سو دیڑ سو پروپوزل سی پر گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکیشن ہوا ہے ریفائنری سیکٹر پرابلم میں ہے آئل مارکٹنگ کمپنیز کا جو سیکٹر ہے وہ پرابلم میں ہے ریفائنری کے اندر جو انسیڈنسز بات کر رہے ہیں وہ امپورٹ پیریٹی کہلاتی ہے جس پر پروڈکٹ مگایا جاتا ہے انہوں نے بغیر کنسلٹ کیے انڈسٹری کو اگر کروڈ آئل ریفائنری مگا رہی ہے تو ظاہر کہ اس کے اندر لسی کے خراجات آتے ہیں اس کے اندر وارفیج کے خراجات آتے ہیں اور تمام کلیرنس کے خراجات آتے ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کے خراجات اس کو آپ ہٹا دیجئے تو اس سے جو ہے تو وائیبلیٹی جو ہے ریفائنری کی اور اس کی مارجنز کی وہ کافی کوسٹن میں آگئی ہے اور جس طرح سے سرکولر ڈیٹ نے ان کو ہٹ کیا ہوا ہے کہ وہ نہ تو کروڈ آئیل لا پا رہے ہیں نہ پروپر طریقے سے سٹاک کر پا رہے ہیں اگر مگر یہ کہ ایک فیئر ریٹرن تو انڈسٹری کو اگر آپ نہیں دیں گے تو بڑا کیپٹل انٹینسیف پروجیکٹ ہوتا ہے ریفائنری وغیرہ بلینز کی انڈسمنٹ ہوتی ہے اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے جسے آج نے ایکسپرٹ بتلایا کہ دنیا میں پرائزز جو ہیں وہ بڑے ہیں اور وہاں پہ بھی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے مگر کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی سکت جو ہے وہاں پہ انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس لیے وہاں پہ ان کو پنچ محسوس نہیں ہوا جو پاکستان نے محسوس کیا ارازاد اچھا ہو کہ تمام نمائندوں کو خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے سب لوگوں کو لے پہلے ایک لاعمل تیار کر لیا جائے اور پھر ان پرائزز کو بڑھائے جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا عوام جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مہمانوں کا اختیار بیگ صاحب کا ایسے منیر صاحب کا قلیم صدقی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ